بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارویز کی جنبر آپ کو ویلکم کرتی ہوں ماشاءاللہ سب تک تاکو ہوں آج آپ کے ساتھ سپائسی پکوڑا کی سمپل اور بہت ایزی رسپی جو ہے وہ شر کی جائے جلدی جلدی سے چٹ پڑ آپ مزیدار سے پکوڑے کیس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ڈیڑھ کا پیسن چھونا ہوا اس میں ہم جی سپائسیز ایڈ کر رہے ہیں سپائسیز میں سب سے پہلے میں نے کورینڈر پاوڈر 1 ڈیبل سپون ایڈ کیا ہے 1 ڈیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے آپ کے پاس انار دانا ہے تو میس مت کریے گا 1 ڈیبل سپون میں اس میں بھر کے چیلی فلیکس میں اس میں پو ایڈ کر دی ہے میں بلکو تھوڑے سے پکوڑے وہ بنا رہی ہوں 1 ڈیبل سپون ٹرمی پاوڈر بہت ہی اچھا کلر آئے گا پیٹر بنائیں گے سپائسیز ڈال کے اس کو میکس کر لیتے ہیں میکس کر لینے کے بعد آپ کیا کریں گے میں کوئی ریسپی بنا رہی ہوں اس لئے پیٹر جو ہے اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کے اس کو اچھا سا لیکوڈی سا پیٹر سام بنا لیں گے آپ کے پاس کافی ٹائم ہے ہشک بیسن میں میکس کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بیٹر کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے میکس کر کے رکھ دیں میکس کر کے رکھ دیں ویجیٹیبلز اپنا پانی چھوڑیں گے اسی پانی میں ایک اچھا سا بیٹر بن جائے گا ہم کوئی کرسپی بنا رہے ہیں اس لئے میں سب سے پہلے پیٹر میں پانی اٹھ کیا ہے اس کے بعد میرے بس فریش فریش پالک ہے دیکھیں کتنی حبصورت ہے گرین گرین اس کو پہلے اچھی طرح سے واش کر کے بعد میں میں نے اس کو کٹا ہے کٹ کے اس میں اٹھ کر دی ہے آلو ہے تقریباً دو بڑے سائز کے آلو لے کے اس طرح سے میں نے کٹ لی آپ باریک پسند کرتے ہیں تو بلکل باریک بھی آپ کٹ سکتے ہیں مجھے اس طرح سے آلو پسند ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے کٹ لیا ہے میکس پانی اپنے بلکل تھوڑا ڈالایا یہاں پر جی میں اس طرح میں تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں اجوائن سے پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پکوڑیں جلدی سے ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو چلیں جی اجوائن ڈال کے بھی ہم نے اس کو میک کر لیا ہے اب باری آ جائے گی جی ان کو فرائے کرنے کی فرائے کرنے کے لیے دی فائے ہم اس کو کریں گے آئل جو ہے پہلے سے ہمارا گرم ہے آئل کو ہم نے پہلے گرم کر کے فلیم ہم نے اب جی میڈیم ٹو لو کر لیا ہے اب ہم جی پکوڑے جو ہیں اپنے ان کو فرائے کر لیتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمیٹس پر اپنے فیلدیک ضرور دیا کریں اور جو لوگ ڈیلی کمیٹس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا جی بہت بہت زیادہ شکریہ ان کا سارے پکوڑے جو ہیں آپ چاہیں سائز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے سائز میں پسند کرتے ہیں پتلے پکوڑے پسند کرتے ہیں یا تھوڑے بڑے بڑے سائز میں پسند کرتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ جدی جدی سے ڈالتے جائیں اور ان کو کر لیں فرائے ایک سائٹ جو ہی فرائے ہو جائے آپ نے آرام آرام سے دوسری سائٹ پلٹ لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ دوسری سائٹ پلٹ لیں گے سب پکوڑوں کی تو آپ نے آپ کے پاس جو چمچ ہوگا سپیچولا جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں گے آپ نے اس سے پکوڑوں کو اچھی طرح سے پرس کرنا ہے پکوڑے آپ کے تھوڑے پتلے ہو جائیں گے اور اس کے بعد کافی زیادہ کرسپی اور کرنچی بان جائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے سارے میں نے جو ہیں پکوڑے پلٹ لینے ہیں اب آپ ان کو فرائی کر لیں گے پکوڑے جو ہیں اب بناتے وقت آپ کے پاس کافی سارے آپشون ہیں آپ کو جو جو ویڈیٹیو بس پسند ہے آپ اس پر ڈالتے ہیں کچھ لوگ تو اس میں ادرک لسن تک جو ہے وہ بھی ڈال لیتی ہیں ان سے فائدے بھی بہت سارے ہیں اور تیسٹ مزید پڑھتا جاتا ہے ان چیزوں سے چلیں جی پکوڑے جو ہیں ہمارے بلکل فرائی ہو چکے ہیں بلکل آج جو ہے میری فلیم میں نے میڈیوم ٹو لو رکھی تھی آپ زیادہ کرنچی رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل سلو آج پہ اس کو بنایں گے تو بہت زیادہ کرنچی بنیں گے پکوڑے ہمارے ہو چکے ہیں جی فرائی ہم ان کو نکال لیتے ہیں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے رکھا ہے آپ کم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں چلیں جی ہمارے پکوڑے ہو چکے ہیں فرائی اب ہم ان کو ڈش ڈ کر لیتے ہیں سف کرتے ہیں آپ گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں اس کو پدینے کی گرین چٹنی تہی ڈال کے بنا سکتے ہیں چاہیں تو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیسے بھی آپ کھا سکتے ہیں نان روٹی کے ساتھ آپ کو پسند ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں ایس سنیک چھے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے جلدی جلدی تقریباً میں نے یہ رسی بھی ہے پندرہ سے بیس منٹ میں ریڈی کر لی چلے جی سارے پکوڑے میں نے نکال لیا ہے باقی جو میرے پاس پیٹر بچا ہے پکوڑوں کا وہ بھی اسی طرح سے ڈال کے سبھم فرائی کر لیں گے پالک دیکھیں کتی اچھی ہے آپ کو دیکھنے بھی بھی لگ رہا ہوگا کہ کافی کرنچی کرنچی سے ہے پالک آپ زیادہ پسند کرتے ہیں بشک زیادہ ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں چلے جی ہمارے پکوڑے بلکل رڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو مزے مزے سے کھائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ہماری مزے دار سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو جلدی سے ٹرائے کرنا ہے میں نے بلکل سیمپل بلکل تھوڑے سے انگریڈنٹ کے ساتھ پکوڑے جو ہیں بنایا ہے آپ چاہے تو اس میں جو چاہے کر سکتے ہیں آپ کو جو جو پسند ہے آنین آپ ڈال سکتے ہیں گرین چیلی ڈال سکتے ہیں میں نے سیمپل چیزوں کے ساتھ چلدی ہماری ریسپی دی ہے اس لئے میں نے بلکل تھوڑی سی چیزیں ڈال کے اچھے سے پکوڑے بنایا ہے اسی کے ساتھ یہ اپنا بہت سارے حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ